زرپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکھنے کے سیریز میں آج ہم کور کر رہے ہیں کہ اچھا امام کون سا ہے مسجد کے امام کی ہماری زندگی میں بہت امپارٹنس ہوتی ہے تو وہ اچھا امام کون ہو سکتا ہے یہ آپ جو بھی آپ امام کو جانتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ کو بھی جاننی کی بات ہے کہ اچھا امام کون ہو سکتا ہے اصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی کتاب زیادہ پڑھنے والا ہو وہ لوگوں کی امامت کرے اور اگر قرات میں سب برابر ہوں تو سنت کا زیادہ جاننے والا امامت کرے اگر سنت میں سب برابر ہوں تو جو حجرت میں مقدم ہو اور اگر حجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے کوئی کسی امام کے اثر کی جگہ یعنی کوئی دوسرا امام موجود ہو امامت نہ کرے اور اس کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ پر نہ بیٹھے جب تک وہ حکم نہ دے امامت کے حوالے سے اچھے امام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو تو نماز ہلکی کر دو اس لیے کہ ان میں کمزور بھی ہیں بیمار بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور جب اکیلے پڑھو تو جتنی چاہو لمبی کر دو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے امام کے حوالے سے ہدایات ہیں مجھے یقین ہے آپ ایک امام ہیں تو آپ اس کو یوسفل پائیں گے اگر آپ امام نہیں ہیں آپ دوسروں کے جنرلی مسلمانوں میں سے کوئی بھی امام ہو سکتا ہے نماز پڑھاتے ہیں ہم لوگ جماعت میں اگر آپ دوسرے امام کو جانتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو ان دونوں حدیثوں کا معلوم ہو اگر انہیں معلوم نہ ہوا اگر آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا کیجئے گا دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا Thank you so much